اسلام علیکم میں ہم محمد مطین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یور لیگر رائٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ کیا ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کیوں پیش آتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ کس طریقے سے حاصل کریں گے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے لوگ جن کے آئیڈی کارڈ کے اوپر دو مختلف ایڈریسز ہیں یعنی مستقل پتہ اور عارضی پتہ دو ڈیفرنٹ ہیں تو اس صورتحال میں وہ کس ایڈریس کے اوپر اپنا ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ بنوانے کے اہلیت رکھتے ہیں آخر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ افراد جن کے پاس دو ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ ہیں تو ان کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے ان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ پاکستان سیٹیزنشپ ایک نائنٹین ففٹی ون کے تیار جاری کر جاتے ہیں یہی وہ پہلا قانون ہے اور نائنٹین ففٹی ون میں یہ انفورس ہوا تھا جس کے بعد ہی ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ جاری کرنے شروع ہوئے تھے اس سے پہلے ڈومیسائل کا کنسپ پاکستان کے اندر موجود نہیں تھا اسی لاو کے سیکشن سیونٹین ہے اس کے تیار یہ اختیار مینلی فیڈل گورنمنٹ اس کے بعد جو پروینشل گورنمنٹ ہے اور اگر پروینشل گورنمنٹ مزید یہ اپنے اختیار کو ڈیلیگیٹ کرتی ہیں لوکل گورنمنٹ جو کوئی مینلی ڈی سیز ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب بھی کچھ شخص اپنی ریلیونٹ ڈاکومنٹ اور پرسپرائی فارم میں اگر یہ اپلائے کرتا ہے ان باڈیز کے آگے اور وہ باڈیز کو یہ سیٹیسفائی کرتا ہے کہ میری ایٹ ریکارڈ کریکٹ ہے اور میں یہاں کا رہنے والا ہوں تو وہ اس کو ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ جاری کر دیں گے اب اس کی اہمیت کیا ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جاری کیا جاتا ہے جو کہ یہ واضح ثبوت ہے آپ کے حق میں کہ آپ کسی خاص سیٹی کے بقاعدہ انہیبیٹنٹ ہیں رہائشی ہیں باشیندیں ہیں اور آپ کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئے گی اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب بھی آپ کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیں گے خاص طور پر انجینئرنگ کے اندر یا ایڈمی بی ایس کے اندر اور یا آپ گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں صورتحال میں آپ کو ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ کا ساتھ دینا ان کو جمع کرنا بہت ہی ضروری ہے میں دونوں صورتحال میں جو یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں یا گورنمنٹ جاب کے لیے رہے ہیں اس میں جو فائدہ پنچاتا ہے وہ دو وجہ سے فائدہ پنچاتا ہے یا تو آپ کی ایج ریلیکسیشن میں آپ کو فائدہ پنچائے گا یا آپ کا جو میریٹ لسٹ ہے اس کے اندر جو فائنل میریٹ ہوتا ہے وہ کچھ ازلا کے لیے پاکستان کے ان کا میریٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں یہ فائدہ پنچا دیتا ہے تو یہ ہے اس کی ضرورت اور اہمیت اب چلتے ہیں آپ کو کہ آپ نے اگر ڈومیسائل سیٹیفیکیٹ لینا ہے تو آپ کے پاس سب سے پہلے کون سی ڈاکومنٹ موجود ہونی چاہیے آپ کے پاس سب سے پہلے تو تین جو پکچرز ہیں آپ کی پاسپورٹ سائز کی وہ آپ نے اپنی لینی ہے تین پکچرز کی ضرورت ہوگی آپ کو اپنے بر سیٹیفیکیٹ کی ضرورت ہوگی یوٹیلیٹی بیلز ہوں گے آپ کے جس میں ملیٹ ایلیکٹری سیٹی بیل آ جاتا ہے وہ پیڈ بیل ہونا چاہیے آپ کے پاس پھر پھر آپ کے پاس آنرشپ کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ جس سیٹی سے رہتے ہوئے جو ڈومی سیل سیٹیفیکٹ اپلائی کر رہے ہیں آپ اسی شہر کے اندر آپ کی ملکیت یا آپ کے والد کی ملکیت کوئی جائدہ دونی جس میں گھر مکان کچھ بھی آ سکتا ہے یہ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے ایک پرسکرائب چلان ہے بائیس اے کا اس کے تحت آپ نے فیس جمع کرانی ہے ٹو ہنڈرڈ کی اس کے ساتھ آپ نے ایک ایفیٹیور لگانا ہے ففٹی روپیز کا اور اس کو آپ نے باقاعدہ اٹسٹ کروانا ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنی ووٹر لسٹ جس ایریے کے اندر آپ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں یعنی جس ایریے کی لسٹ کے اندر آپ پر نام درج ہے اس ایریے کی ووٹر لسٹ میں سے اپنے نام ان کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا جب آپ ان تمام ڈاکومنٹ کو کمپائل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اگر ایکزمپل لی جائے پنجاب کی کیونکہ پنجاب کے اندر دومیسائل کا جو سسٹم ہے یہ بقاعدہ ای خدمت سینٹر ہیں اور یہ آن لائن ہے اور یہ لنک کر دیا ہوا ہے ہم نے نادرہ کے ساتھ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی باری کا انتظار کریں گے ٹوکن لیں گے اس کے بعد جب بھی آپ ریپریزنٹیٹیو کے پاس جائیں گے یہ ساری ڈاکومنٹس اس کو سابمیٹ کروائیں گے سابمیٹ کروانے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی سسٹم میں آپ کی ایک پکچر کھینچے گا ساتھ میں آپ کے بائیو میٹرکس ہوں گے اس کے بعد یہ آپ کو مینلی فورٹن ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں جس کے اندر اندر یہ آپ کو بنا کے آپ کو حوالے کر دیں گے یہاں پر یہ چیز بہت اہمیت کی حمل ہے کہ آپ خود ہی دینے جا سکتے ہیں آپ کے اپنے بہاب پر کسی شخص کو اٹارنی دے کے اس کو اتھارٹی دے کے آپ اس کو نہیں بے سکتے بلکہ آپ کو خود ہی پرسنلی وہاں پر جانا پڑے گا اسی طرح جب آپ نے اس کو ریسیو کرنا ہے تو ریسیو بھی آپ پرسنلی کر سکتے ہیں آپ کے بہاب پر کوئی ہو شخص جا کے اس کو ریسیو نہیں کر سکتا یہ تو ہوا ایک نارمل پروسیجر جو کہ ہر کوئی شخص ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے اپلائے کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ان افراد کی جن کے آئیڈی کارڈ کے اوپر دو ایڈریسز ہیں یعنی کہ ان کا مستقل پتہ اور آرزی پتہ ڈیفرنٹ ہے تو پاکستان کو جو لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مستقل پتہ ہے ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ صرف مستقل پتے کی بنیاد پر ہی جاری کیا جائے گا اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ جب وہاں پر اس شخص کو رہتے ہوئے ایک سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے تو اب سب سے پہلے تو آپ اپنا آئیڈی کارڈ سامنے رکھیں اگر آپ ڈومیسائل بنانے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے کہا جو مستقل پتہ ہے وہ وہی ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اور آپ کی وہاں پر رہائش پرمنٹ رہائش ہے اور آپ کی اونرشپ ہے تو آپ کے لئے وہی طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے وہ آپ کے پلائے ہوگا لیکن وہ فراد جن کا آرزی پتہ اور ہے اور مستقل پتہ اور ہے تو ان کو سب سے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے مستقل پتے کو تبدیل کروانا پڑے گا اگر وہ لہور میں رہتے ہوئے اپنا ڈومی سائل سرٹیفیکیٹ بنوانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کا جو مستقل پتہ ہے وہ سیال کورٹ کا ہے اس صورتیال میں سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا پڑے گا جو لینٹھی پروسیجر ہے لیکن ایک یہ لیگل پروسیجر ہے اس میں یہ کہ وہ بقاعدہ نادرہ کے پاس جائیں گے اپنے سین ایسی کارڈ کی موڈیفیکیشن کے لیے اس کے اندر اپنا اپنے ایڈریس تبدیل کروانا ہے ایڈریس تبدیل کروانے کے لیے نادرہ آپ سے آپ کا اونرشیب پروف مانگتا ہے اسی کی بنیاد پر آپ کا پرمنٹ ایڈریس تبدیل ہوتا ہے آپ اپنا پرمنٹ ایڈریس تبدیل کروائیں تبدیل کروانے کے بعد آپ وہی پرانا طریقہ جو میں نے پہلے بتا دیا اس کو ڈاپٹ کرتے ہوئے ڈومی سائل سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے اہل ہو جائیں گے لیکن اگر آپ اپنا پرمنٹ ایڈریس تبدیل نہیں کروانا چاہتے اور ساتھ راستے میں یہی رہ رہا ہوں میری ایڈیوکیشن بھی یہاں کی ہے میں پہلا بڑا ایڈری ہوں اور میں یہی کب بن مانا چاہتا ہوں تو اس کو کرنا یہ ہوگا کہ اس کو دوبارہ اپنے جو سیال کوٹ ہے وہاں کے ڈی سی کے پاس ترک سکونت کا سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا ہے ترک سکونت کا سرٹیفیکیٹ یہ اپنے نام سے ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے یہاں پر اپنی جو رہائش ہے رہنا چھوڑ دیا ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ اپلیکیشن دے گا ڈی سی کو ڈی سی اس اپلیکیشن کو مار کرتا ہے تحصیل دار کو تحصیل دار اپنی اس کو مار کرنے کے بعد یہ بقاعدہ جو دوبارہ ایسیز ہیں جو مارے اسسسٹنٹ کمیشنرز ہیں ان کے پاس آجاتے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر اس جو آپ کی اپلیکیشن ہے اس کو بیج دیتے ہیں کنسرن ڈومیسائل برانچ کے اندر ڈومیسائل برانچ سے یہ بیسیکلی چیک کرنا چاہتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کہیں یہاں سے پہلے سے کوئی ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ تو نہیں بنوایا ہوا اگر تو آپ نے یہاں سے ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ نہیں بنوایا ہوا تو وہ دوبارہ آپ کو ایک این او سی نون اوبجیکشن سرٹیفیکیٹ جاری کر دیں گے اس این او سی کو آپ ساتھ لے کے جائیں گے تمام پہلی والی جو ڈاکومنٹ جو میں نے آپ کو بتائیں گے اس میں آپ کی تصویریں ہیں برانچ سے سرٹیفیکیٹ ہیں آپ کی سی این ای سی ہے اور باقی جو ڈاکومنٹ میں نے بتائیں ہیں ان کو سال لگا کے یہ اپلائی کریں گے آپ ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تو طریقہ کار ہے دوسرا آخر میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک یہ پریکٹس جاری ہے کہ عموماً لوگ ایک سے زائد جگوں پر ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ بنوار رہتے ہیں اور موقع کے حساب سے اس کو استعمال کرتے ہیں خاص طور پر اس کو گورنمنٹ جاب کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں پاکستان کا قانون تو کٹیگوری کے لیے کہتا ہے کہ دو ڈومیسائل نہیں ایک شخص رکھ سکتا ڈومیسائل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اس پر ہماری جو آلہ عدالتیں ان کے بھی قانون ان کی ڈسیئن موجود ہیں کہ دو ڈومیسائل ہمیشہ صرف ایک ہی جگہ کا مل سکتا ہے جہاں پر وہ ہمیشہ سے رہنا چاہتا ہے اور وہاں پر وہ چھوڑنے کا اس کی مائن میں کوئی خیال نہیں ہے کہ میں یہ علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتا دو ڈومیسائل ایک ہی جگہ کا بنتا ہے دو ڈومیسائل رکھنا قانون جرم ہے اور اگر اسی طرح کا کوئی شخص جس نے کے بعد دو ڈومیسائل ہیں اس نے کسی ایک دو ڈومیسائل کو یوز کرتے ہوئے کوئی گورنمنٹ جاب حاصل کر لی ہے اور گورنمنٹ جاب جب بھی آپ حاصل کریں گے تو اس کی بقاعدہ ایک سیکیورٹی ویریفیکیشن ہوتی ہے انیشل انیشل ویریفیکیشن میں اگر تو وہ پتا چل جاتا ہے کہ اس نے ایک اور سٹھ جگہ سے بھی دو ڈومیسائل بنائے ہوئے تو وہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے اور ڈسکوالیفائی صرف آپ اسی جاب کے لیے نہیں ہوگے بلکہ آپ فر لائف ٹائم آپ ہر قسم کی گورنمنٹ جاب کے لیے بہن ہو جائیں گے اس کے علاوہ سزا آپ کو اپنے فراڈ کے اور چیٹنگ کے علاہدہ ملے گی بعض کچھ بہت زیادہ پاکستان میں سیانے لوگ بھی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے منیج کر لیتے ہیں کہ پتا نہ چلے لیکن سبسیکوینٹلی بھی اگر پتا چل جائے تو وہ اپنی جاب سے فارغ ہو جائے گا اس کو کسی قسم کے بینیفٹ نہیں ملیں گے پلس اس کے خلاف قانون جو حرکت میں آئے گا جو مارا تازیرات پاکستان ہے کہ اس کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے اس بندے کو تو یہ بیسیکلی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع تھا جو کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ڈومی سیل سیٹیفیکیٹ کس طرح سے حاصل کرنا ہے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئسچن ہے تو آپ ضرور ہم سے کومنٹ کے ذریعے ہمیں آگاہ کریں یا ہمیں اپنا پرائیوٹلی کو میسج کرنا جاتے تو ہم نے اپنی ای میل اپنی ڈسکرپشن میں دی ہوئی یا آپ اس پر ہم نے ای میل سینڈ کر سکتے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے اس کے ساتھ ہمارے جو سوشل لنکس ہیں وہ ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہوئے ہیں آپ ان کو فالو کریں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے نادرہ کے اندر اپنی ڈیٹ آف برث کو کس طرح تبدیل کروانا ہے تو اس کی ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے جس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری لاؤ سائٹ ہیں اگر آپ مزید آرٹیکل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سائٹ پہ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ